پیٹے زمینی حقائق کا یہ عالم تھا دو نیزے بانسوں پہ چڑی ہوئی چھوڑیاں یہ تو حال تھا زمانی زمینی حقائق کا مگر اللہ نے ان کی جنگ اٹھا لی اللہ نے ان کی جنگ اٹھا لی منظور فرمایا کہ ان کمزوروں کے پسے پردہ ہم لڑیں گے پھر خدا نے قرآن میں کہا ہم نے بدر میں تمہیں پانچ ہزار ملائکہ سے مدد دی ہم چاہتے تو اشارہ اعورو سے بھی میدان جنگ کو پلٹ سکتے تھے بادشاہ عالم تھے سیز کر دیتے میدان جنگ مجمد کر دیتے ہم ہزار کو فار پہ ہارٹ اٹیک ڈال دیتے خصف کر دیتے جیسے قارون کو کیا تھا ہم نے نہیں کیا ہم نے تمہیں واضح فیزیکل نفسیاتی آنکھوں سے دیکھے ہوئی فتح دینی چاہیے ہم نے تمہیں پانچ ہزار ملائکہ سے مدد دی اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کھینچی اور میں نے چاہا کہ اپنے سے آگے جاتے ہوئے کافر کو قتل کروں میں نے تلوار اٹھائی نہ تھی کہ اس کا سر کلم دیکھا پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دشمن کے نرگے میں آیا میں نے تلوار کھینچی تو مجھے آواز آئی ہیزوم آگے بڑھ اور ان کا دفاع توڑ دے تو حضور نے فرمایا ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام جو وہ جنگ میں لے کے نکلتے ہیں خاتین و حضرات اعتبار کی بات ہیں نہ مانو نہ مانو اعتبار کی باتیں ہیں اگر نہیں ماننا پھر اس مسلمان نہ بنو کم از کم اس منافقت سے جان شڑاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کو ماننا بھی رسول کو ماننا بھی یہ فضولیات کا تصرف نہ مانو مجھے یقین ہے اللہ آپ کو آسانی دے لے گا نہ رہو مسلمان وہ لنڈن سے ایک لڑکہ نے مجھے کہا پروہیس صاحب سور کھانا کیسا ہے میں کہا کھاؤ ایس کرو کہنا کہا سار یہ تو بڑی میں نے تو آپ سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا میاں کھاؤ کیوں کیا ہرچے سے کہا سار اللہ نے حرام نہیں کرا دیا میں نے کہا یار اللہ سے محبت ہے تو نہ کھاؤ مسئلہ تو خدا کا ہے پریارٹی کا ہے اللہ کا ہے اگر آپ محبت نہیں رکھتے شعورِ ذاتِ پروردگار نہیں ہے اگر آپ کی فطرت میں اس کے لیے انس نہیں ہے لوگ مذہب تلاش کرتے ہیں اللہ نہیں تلاش کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہر آدمی مذہب تلاش کر رہا جو بند برے لیے اہلِ حضیر آپ بھی نہیں ساری دنیا مذہب تلاش کر رہے ہیں بدستوہ وطرہ تلاش کر رہے ہیں جائنہ وطرہ تلاش کر رہے ہیں کالکی وطرہ تلاش کر رہے ہیں یوگات تلاش کر رہے ہیں طبعہ کے لاما شامان افریقہ کے سب مذہب تلاش کر رہے ہیں اللہ کوئی نہیں تلاش کر رہے ہیں مذہب چلنے کا راستہ ہے منزلِ مقصود نہیں ہے منزل اللہ جس نے خدا کی آرزو کی قدم بڑھایا اس کو اللہ نے رہے راست عطا فرمایا یعنی اسلام عطا فرمایا اور وہ اللہ تک ضرور پہنچا مگر یہ مجبوری ہے مذہب مجبوری ہے آپ کہاں مولوی کے کیا کہتا ہے وہ بے وکوفہ آدمین ہیں مذہب مجبوری ہے اگر اللہ نے تمام اقوام سے اپنی قبولیت رکھی ہوتی تمام مذہب میں اپنا رسوخ رکھا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم میں مجھے کیا پڑی تھی مسلمان ہوتا کیا ضرورت پڑی تھی مسلمان ہوتا ایک مجبوری ہے اسلام اندینہ اندلہ الاسلام یہ تو اس محبوب کائنات تھے مولا قدرت پروردگار عالم نے بین لگا دیا کہ پرولیس صاحب توفیق صاحب خاتون مہترم اللہ کو پانا ہے اب کسی اور مذہب سے نہیں پاؤگے اندینہ اندلہ الاسلام اب اللہ کے نزیک دین چلنے کا رستہ مذہب رسائی کا طریقہ کار صرف اسلام اگر دوسروں سے عیسائیت سے ملتا خدا تو پھر مسلمان ہونے کی کیا خاصیت اور تخصیص فرمائی اور تنگی پیڑا کر جانے کا رستہ نیرا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ خالی یہ نہیں کہا کہ میرا دین صرف اسلام ہے فرمایا اگر کسی بھی اور رستے پر چل کے آئے تو قبول نہیں کروں گا اسلام مجبوری ہے جس نے اللہ کو حاصل کرنا ہے اسے مسلمان ہونا ہے اسے ہر حال میں مسلمان ہونا اگر کوئی خداشناس نہیں ہے ایک عرب مسلمانوں میں تو ٹھیک ہے مگر ایک بھی ہوگا نہ اگر کوئی خداشناس تو مسلمان ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ سرر آخری سباب بالکل آخری اس کے نوعیت ایسی ہے کہ یہ پانچھے جگہوں سے آیا ہے اور کیونکہ اس کی اہمیر جادہ ہے ایک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ دعا کام سے اور اس کے ساتھ سوال ہے کہ قرآن احنیث کی روشنی میں پردے کے بارے میں مرد اور عورت کے لیے کیا ہے یہ ایک سوال تھا دولوں دعاوں میں بہت دول مشرقین ہیں آپ نے پوچھا کہ پسندیدہ دعا کام سے تھے تو میں نے اب سے اجس کیا کہ دو تین اللہ کے رسول کی پسندیدہ دعا ہے مختلف مواقع پر جب عطا فرمایا اور وہ تینوں دعائیں میں نے اٹھا کے پیڑ پر رکھے وہ حضرت ماز بن جبل کو کہا کہ تمہیں میں ایک بہت اچھی دعا نہ دوں حضور نے خود کہا تو حضرت ماز نے کہا یا رسول اللہ عطا فرمائے تو آپ نے دعا دی کہ اللہم آئنہ علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کہ اللہ اعانت فرما اپنے ذکر پر شکر پر اور حسن عبادت پر یہ ایک خوبصورت ترین دعا ہے قلبی توجہات کے لئے اور تمام معاملات زندگی کے لئے فوائد یہ ہے اللہم آسنا کے وطنا فی الامور کلہ و عجرنا من خزید دنیا و عذاب الاخرد اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اگر دیکھا جائے تو تمام معاملات دین و دنیا پہ محیط یہ دعا مکمل اور جامع ہے اور تیسری دعا حضرت عباس کو عطا فرمائی اور کہا اے میرے چچا انسان نے اللہ سے بخشت اور آفیت سے بہتر کبھی کوئی چیز نہیں مانگی اللہمہ انہا اسلکل افول آفیتہ پرودگار عالم اس تمام ذکر میں جو آپ کا ہوا اور اس تمام ذکر میں جو کلماتِ رسول کا ہوا اور اس تمام تعلیم میں اور اس تمام سمات میں جو آپ نے جس کا شرف مجھے اطا فرمایا اور اس تمام کلام کا جو اللہ اور رسول کے توسط سے میں نے آپ تک پہنچایا قبولیت اطا فرما بخشش اور آفیت اطا فرما صبر و استقامت اطا فرما ہماری طلب کو زیادہ کر ہماری استطاعت کو وسط بخش ہمارے نفس میں کشادگی دے ہمارے انجام کو بہتر فرما اور ملک و ملت کو عزت اطا فرما اور برے حکمرانوں سے نجات دے جیسے تم برے ہمسائیوں سے نجات دیتا ہے جیسے برے ہمسائے سے نجات لازم ہے برے حکمران سے اس سے زیادہ نجات لازم ہے اور اس علم کے لئے ہمیں معاف کر جو ہم نہ رکھتے ہوں اور اس دانست کے لئے جو ہمارے علم میں ہیں ہمیں بخشش فرما اور اے مالک و کریم ہمیں تحفظات اطا فرما ہمارے مستقبل کو محفوظ اطا فرما اور ہمیں امت مسلمہ کے اس حصے سے فرما جو دجال پہ غالب آئے جو فتنہ روزگار پہ غالب آئے جو عجز اور بخل اور کسل پہ غالب آئے اور ہمارے آخری دعا یہ ہے اللہمہ ثبت قلبی علا دیننا کہ اے پروردگار جب مرنے کا وقت آئے اللہمہ این عن سکرات الموت و غمرات الموت تو سکرات موت اور غمرات موت پہ ہماری مدد فرما اللہمہ ثبت قلبی علا دیننا ہمیں دین پر پائیدار عزت اطا فرما کبر تک مستقل بزاج بنا ربنا وحبلنا من ازواجنا وزریتنا قرات وعین اے اللہ ہمارے بیوی بچوں میں ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ وَجَلْنَ لِلْمُتَّقِينَ اَمَامًا ہمیں ہماری اولاد کو لوگوں کی سنداری اور امامت بخش رب انزلن منزلن مبارکن وانت خیر منزلین اے اللہ ہمیں جہاں جس شہر و جس مقام پر پہنچا اس کی برکات اطا فرما اور اے پروردگار حضرت موسیٰ کی دعا کی طرح ہماری اس دعا کو بے قبولیت بخش کہ ہم غریب و نادار لوگ ہیں ہمیں جو اپنے حضور سے اطا فرما ہمیں اس میں خوشی ہے اور یا کریم و یا رحیم ہمیں اپنے حضرت عیوب کی اس دعا سے فوائد بخش کہ اَنِّ مَسْسَنِّي وَزُّرُ وَاَنْتَارَهْمَا رَائِمِينَ کہ اس قوم کو مختلف بیماریوں کے عذاب نے چھو لیا ہے اور ہمیں ان سے نجات بخش اور اے حضرت گرامی اے مولا کائنات حضرت نوح کی اس دعا کا سواب بخش عن العالمین سلامن على نوحن عن العالمین کہ انی مغلوبن فنتسر کہ اللہ ہم مغلوب ہیں میں مغلوب ہوں ہم مغلوب ہیں اور ہمیں فتح عطا فرما اور سب سے بڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اتنا فخر اتنی نظر بخشتے کہ ہم قیامت کے روز ان سے شرمندہ اور اسوا نہ ہوں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر ور حسابم را ببینی نا گذیر از نگاہ مصطفی پنہا بگیر اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم صلی علیہ کلما عن ذکر قذکرون اللہم صلی علیہ غافلہ کلما غافلہ عن ذکر القافرون وصلیم تسلیمن قصیرہ اللہم آمین تینکیو سو مچ بینگ سو پیشنٹ مدد صلی اللہ تعالیٰ آپ کو اس بابت کی تمام رحمتوں سے بحرم مند فرمائے اس کے ساتھ یہاں جو مدد زمین ہیں ہمارے جیلم کے ساتھ ہی کبھی اور آپ سب کبھی پروپیسر صاحب کی جانب سے اور ان کے ساتھوں کی جانب سے شکلیات ادا کرتے ہو جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ امدد صلی اللہ حافظ ہمارے جنب سے ہمارے جنبkle رمائے جنب بل گ بس تو به جنבע بات six موسیقی